ہمارا اگلا بشریشن خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو سواستے کے لیے اپنی فٹ رہنے کے لیے اپنی صحت کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں کئی بار نوبت اسپطال تک جانے کی آ جاتی ہے عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ جم میں گھنٹوں پسینہ بہانے سے، ٹریڈ میل پر لگاتار دوڑنے سے، ڈائیٹنگ کرنے سے، زبردست غیام کرنے سے آپ ایک فٹ باڈی بنا سکتے ہیں، آپ سندر دیکھ سکتے ہیں لیکن آج آپ کو اس سوچ میں تھوڑا سا بدلاؤ کرنا چاہیے کیونکہ یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے آج ہم آپ کو مشہور کومیڈین راجو شریواستو کی کہانی بتا رہے ہیں راجو شریواستو آج آپ کو اپنی اس کہانی کے ذریعے ہسائیں گے نہیں بلکہ آپ کو چنتہ میں ڈال دیں گے راجو شریواستو کو آپ نے ہمیشہ اس مدرہ میں دیکھا ہوگا وہ ہمیشہ ہساتے رہتے ہیں، ہمیشہ اچھے موڑ میں نظر آتے ہیں لیکن آج وہ اچھے موڑ میں بلکل نہیں ہیں آج وہ دلی کے ایک بڑے اسپتال میں لیٹے ہوئے ہیں اور انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے وہ دلی کے ایک جم میں دوڑ رہے تھے دوڑتے دوڑتے انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا جب وہ ٹریڈ میل پر دوڑ رہے تھے اور راجو شریواستو پر آج ہم آپ کو کچھ جو بتا رہے ہیں وہ کہانی راجو شریواستو کی نہیں ہے بلکہ بھارت کے ہر ناغریک کی ہو سکتی ہے راجو شریواستو اٹھاون ورش کے ہیں کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہے انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کسی ہردے سے سمبندت بیماری سے پیڑت ہیں اور انہیں جم میں خاص طور پر سابدھان رہنا چاہیے یا پھر انہیں اتنا تیز اتنی دیر تک نہیں دوڑنا چاہیے اور فرق صرف اتنا ہوگا وہ جگہ بھی ہماری ہوگی وہ وقت بھی ہمارا ہوگا وہ بینک مینیجر بھی ہمارا ہوگا اب سارے لوگ راجو شریواستو کو آئے ہرٹ اٹیک کو آج آپ کو ایک خبر کے نظریے سے نہیں بلکہ ایک کیس ٹڈی کے روپ میں دیکھنا چاہیے آج آپ کو تیہ کرنا ہے کہ آپ جم صرف سوست بنے رہنے کے لیے جانا چاہتے ہیں یا پھر وزن گھٹانے کے لیے اور سندر دیکھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہمارے دیش میں بہت سارے لوگ فلمی کلاکاروں کو دیکھ کر اچھے لکس اور آکرشک باڈی کی چاہت میں جم جاتے ہیں وہ ایک وی شیپ باڈی چاہتے ہیں سکس پیک ایپس بنانا چاہتے ہیں گھنٹوں جم میں ویعیام بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے کئی بار ترہ ترہ کے پروٹین شیکس پیتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں اور ایک اندھی دوڑ ہمارے دیش میں چل رہی ہے جس میں ہر وقتی اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے سب چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا وزن کم ہو جائے تو ہم سندر دیکھنے لگیں گے ہم آکرشک دیکھنے لگیں گے اور وزن کم کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں اصل میں وزن کم کرنا اپنے آپ میں ایک انڈسٹری بن گیا ہے ایک ادیوگ بن گیا ہے اور کئی بار یہ ساری جو چیزیں ہیں آپ کو یہ مہنگی پڑ سکتی ہیں اب دیکھئے کیسے مہنگی پڑ سکتی ہیں اس کے لیے آپ کو اپنی شریر کی اکشمتہ اور اپنے سواستہ سے جڑی باتوں کا بہت دھیان رکھنا چاہیے فلمی کلاکاروں نے یہ ترینڈ سیٹ کر دیا ہے ہمارے دیش میں کہ جب تک سکس پیک والی باڈی نہیں ہوگی تب تک آپ سوست اور سندر رہی نہیں سکتے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دیش کے عام لوگ اسی ترینڈ کو فالو کرتے ہیں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کو اچھی فٹنیس چاہیے یا اچھا رنگ روپ چاہیے آپ فٹ دکھنا چاہتے ہیں یا سندر دکھنا چاہتے ہیں جو لوگ فٹ رہنے کے لیے سوست رہنے کے لیے جم جاتے ہیں وہ اچھا محسوس کرتے ہیں لیکن جو لوگ صرف لکس کے لیے جاتے ہیں صرف اچھا دکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اچھا دکھ رہے ہوں بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھتے تو بہت اچھے ہیں لیکن اندر سے آپ اچھا محسوس نہ کر رہے ہو آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال 29 اکٹوبر کو دکشن کی فلموں کے سپرسٹار پونیت راج کمار کا ایسے ہی ہارٹ اٹیک سے ندھن ہوا تھا وہ صرف 46 سال کے تھے اس سے پہلے 40 ورش کے ایک ٹی وی سٹار صدارت شکلہ کی بھی ایسے ہی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی تھی یہ دونوں ایکٹر نیمت روپ سے جم جاتے تھے ورک آؤٹ کرتے تھے آکر شک دیکھتے تھے ان کی شاندار باڈیز تھی فٹ تھے لیکن شاید اندر سے فٹ نہیں تھے انہیں اپنے دل سے جڑی بیماریوں کے بارے میں شاید اندازہ نہیں تھا کہ ان کے شریر میں چل کیا رہا ہے اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے آج ہم نے آپ کے لیے کچھ ایکسپرٹ سے بات کی ہے آپ بھی دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں جم میں باڈی بنانے کا یہ شاک آپ کی صحت پر بھاری نہ پڑ جائے گوڈ لکس کی چاہ میں لگاتار ٹریڈ میل پر دوڑنا کہیں آپ کو اسپتال تک نہ پہنچا دے صحت بنانا بہت ضروری ہے لیکن یہ تیہ کر لیجے کہ آپ اچھی صحت کے لیے جم جا رہے ہیں یا اچھا دکھنے کے لیے کیونکہ آکر شک باڈی کی چاہت میں ضرورت سے زیادہ ایکسرسائز صحت کے لیے بہت بھاری پڑ سکتی ہے اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے منپسند سٹار کی طرح باڈی بنانے کے چکر میں اپنے شریر کی اصلی شمطہ کو بھول جاتے ہیں اور یہی غلطی ایک دن ہارٹ اٹیک کا خطرہ پیدا کر دیتی ہے جم جانے والے بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ زیادہ ایکسرسائز کرنے سے جلدی منچا ہی باڈی بن جائے گی اور اس کے لیے کچھ بھی کھا لیں گے سے کام چل جائے گا لیکن صحیح جانکاری یہ ہے کہ جم میں جو ایکسرسائز آپ کرتے ہیں وہ کیول پچیس سے تیس پرتیشت تک ہی کام کرتی ہے باقی کھیل ڈائیٹ کا ہوتا ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ایکسرسائز کرنے والے ہر آدمی کی ڈائیٹ اور شمطہ الگ الگ ہوتی ہے اس لیے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ کا جیم ٹرینر پرشکشت اور صحیح جانکاری رکھنے والا ہونا چاہیے ورنہ انٹرین ٹرینر آپ کی صحت بنانے کے بجائے بگار سکتا ہے اپنے لیے ٹائم نکالیں سٹریس کم کریں اپنا می ٹائم انجوائے کریں می ٹائم کا مطلب ہوتا ہے 30 to 40 منٹ 24 گھنٹے میں صرف اپنے لیے نکالیں اس میں وہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں جیسے اگر آپ کو میوزک اچھا لگتا ہے تو میوزک سنیں گانا گانا اچھا لگتا ہے تو گانا گائیں اگر آپ صرف کتاب پڑھنا چاہتے ہیں اس میں کتاب پڑھیں یا سیار کرنا چاہتے ہیں تو سیار کریں لیکن اپنے ہارٹ کو سوست رکھنے کا سب سے بیسٹری طریقہ ہے می ٹائم میں سولوشن کیا ہے اگر آپ جم جاتے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کی صلاح پر میڈیکل چکپ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ریگولرلی اپنا میڈیکل چکپ کرائیں آپ کے ہردے سے جوڑے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں ریگولرلی کرائیں اور اس کے بعد آپ اپنے سارے ٹیسٹ لے کر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ دیکھئے ان کو بتائیں کہ آپ کو آپ کی جو شریر ہے وہ کس کی اس کی کشمتہ کتنی ہے وہ کتنا لوڈ لے سکتا ہے آپ کو کتنا دوڑنا چاہیے تو جم جانے سے پہلے آپ کو اپنے تمام میڈیکل ٹیسٹ کرانے چاہیے اور یہ نیامیت روپ سے کرانے چاہیے ہر سال یا چھے مہینے میں ایک بار ضرور آپ کو کرانا چاہیے ڈاکٹر سے سمپر کرنا چاہیے اور ٹرینڈ جم ٹرینر کی نگرانی میں ہی آپ کو ورک آٹ کرنا چاہیے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ویام تو بہت کرتے ہیں لیکن ڈائیٹ پر دھیان نہیں دیتے اس لیے اچھی ڈائیٹ لینا سوست کھانا کھانا وہ بہت ضروری ہے سگرٹ شراب تل سے جوڑی بیماریوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں انہیں بلکل چھوڑ دیجئے سب سے ضروری بات اپنے جیون میں سٹریس اور ٹینشن کو بند کر دیجئے تب آپ ایک سوست جیون جی پائیں گے